اسلام دیکھو میں ایڈوکیٹ کرتلائن الیکشن جو ہمارے سندھ ہائی کورٹ بار کے ہو رہے ہیں اس کی سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں حاضر ہوں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آدل خان عباسی ایڈوکیٹ سینئر ہائی کورٹ اور یہ ایم ایم سی میمبر رہ چکے ہیں دو ہزار سولہ میں کراچی بار کے اور پریزنٹلی یہ بینکنگ بار کے پریزنٹنگ جوائنٹ سیکرٹری ہیں اسلام علیکم سر اچھا آپ کا تعلق جو ہے وہ سندھ نوبل لائرز فورم سے بھی رہا ہے سر اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں نے خدمات انجام دی ہیں اراصل ہم نے ایک نوجوان بکلا کی بل فیر کے لیے ایک گروپ بنایا تھا بکلا کا سندھ نوبل لائرز فورم کے نام سے اور تقریباً دوہزار بارہ تیرہ سے ہم جو ہے وہ بکلا کی بل فیر کر رہے ہیں کراچی بار رسیوشن میں بھی اور ہائی کورڈ بار رسیوشن میں بھی اور دوہزار بارہ تیرہ سے ہم الیکشن کنٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں کراچی بار رسیوشن میں بھی اور ہائی کورڈ بار رسیوشن میں بھی اس کراچی بار میں میں خود بھی دوہزار سولہ میں اگزیکٹی کوئیٹی کا ممبر رہا اور میرے ذہن میں تھا کہ کراچی بار کے اندر ایک آڈوٹیوریوم اور ایک کنسلٹیشن روم ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو بڑی کمی ہو رہی تھی اس بات کی کہ چونکہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی بکلا کے پاس تو ہم نے ایک محنت کر کے ایک کوشش کر کے اپنی کمیٹی کے ایک سال کے اندر اندر ایک آڈوٹوریوم بنایا جنہ آڈوٹوریوم کے نام سے اور ایک کنسلٹیشن روم جو کہ شہدہ کوئٹہ کے نام سے منصوب کیا وہ بنایا اور الحمدللہ آج تقریباً جو ہے وہ چھ سات سال ہو گئے وہاں پہ مختلف قسم کے پروڑام ہوتے ہیں وہ فری آف کارس پروڑام ہوتے ہیں بکلا کو وہاں پہ سالت ہے اور بار کو بھی سالت ہے اسی طرح ہمارے گروپ سے عارف شیخ صاحب آئی کورڈ بار میں جوانٹ سیکٹری منتخب ہوئے دوہزار اکیس میں دوہزار بائیس میں میمبر ایگزیکٹنگ میٹی ہمارے عمران حسین میں منتخب ہوئے انہوں نے بھی بکلا کے لیے جتنی بھی سالتیں ہو سکتی تھی وہاں بار کے اندر انہوں نے کی اب مجھے گروپ نے اناؤنس کیا ہے کہ میں ہائی کورڈ بار میں جوانٹ سیکٹری کا کنڈیڈیٹ بنوں اور میری بھی کوشش یہ ہی ہے کہ میں وکلا کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کروں چونکہ میں نے دوہزار سولہ میں کراچی بار میں بھی وکلا کے لیے کام کیا اور الحمدللہ بینکنگ بار اسیسیلین میں بھی میں جوانٹ سیکٹری ہوں ابھی بھی اور وہاں پہ بھی ہمارے تقریباً تین دفعہ جو بار رومز ہم نے بنائے تھے وکلا کے لیے وہ سپریم کورڈ کی بلڈنگ بننے کی وجہ سے وہ مختلف ٹائم پہ ٹوٹے رہے اور فائنلی ہم نے ابھی ایک نیا بار روم بنایا وکلا کے لیے بیٹھنے کے لیے تو وہاں پہ بھی میری کافی کنٹریبیشن ہے تاکہ جو وکلا کو مسائل ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا گروپ کوشش کرتا ہے کہ وہ ان کے مسائل جائے وہ زیادہ زیادہ کبر ہوں اور ان کی مشکلاتوں میں آسانی ہو سر یہ جو ہائی کورڈ بار کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ابھی آپ کسی سیڈ کے لیے الیکشن لے رہے ہیں جی بالکل میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جوانٹ سیکٹر کے کنڈیڈیٹ ہوں مجھے گروپ نے نومینیٹ کیا ہے اور میں نے جو ہے وہ آج وہاں سے نائی کورڈ بار سے نومینیشن فارم ورہ بھی لے لیا ہے انشاءاللہ جمع کرائیں گے میرے خیال میں جو مجھے میرے گروپ نے عزت دی اور مجھے نومینیٹ کیا ہے انشاءاللہ میں ان کے اعتماد میں پورا اتروں گا جس طرح ہمارے گروپ کا موٹو ہے کہ بکلا کی ویل فیر کے لیے بڑھ چر کے کام کرنا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کے جتنے مسائل ہیں بکلا کے اس میں میں بڑھ چر کے پیش ہوں آدل خان صاحب اب یہ بتائیے کہ آپ کے پاسٹ میں کیا خدمات رہی ہیں سب سے بڑی اچیومنٹ کس طرح کی رہی آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ جو بکلا کے لیے ہے میرے حیال سے جو میں نے دوہزار سولہ میں جب میں اگزیکٹی کمیٹی کا میمبر بنا کراچی بار اسویشن میں تو اس وقت میں نے ہی سجیس کیا تھا کمیٹی کو کہ ہمارے پاس باقی ساری سولتیں ہیں جیسے بار روم ہے بیٹھنے کی جگہ ہے کینٹینز ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن ہمارے بکلا کے پاس کوئی پروگرام کرنے کے لیے کوئی الیک سے سیپریٹ جگہ نہیں ہے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ باہت جو ہے وہ لاکھوں پیا خش کرتی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی جگہ کرتے تھے تو پھر بھی وہ سولت میں اثر نہیں تھی تو دوہزار سولہ کی جو ہماری کمیٹی تھی اس کمیٹی نے پھر میری بات پہ جو ہے لبائی کیا اور نیشیٹیو لیا بورمیڈ افسن نے ہمیں پیسے بھی دیے اور دن رات ایک کر کے ہم نے تقریباً کوئی پانچ مائنے کے اندر اندر اس کا مطلب اس وقت جو آڈیٹریم ہم یوز کہہ رہے ہیں اس کے لیے شکریہ ہمیں آپ کا عدا کرنا جی ہے جی جی بالکل الحمدللہ میرا وہاں تقریبے نام بھی لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں گے تو کراچی بار اسویشن میں وہ ہم نے دن رات ایک کر کے وہ بنایا ہے کچھ دوستوں نے ابجیکشن بھی کیے لیکن الحمدللہ وہ بعد میں ریزال ہو گئے معاملات اور آج جو آڈیٹریم اور کنسٹیشن روم ہے جہاں پہ بکلا بیٹھتے بھی ہیں سر بہت بڑے بڑے پروگرامز ہو رہے ہیں بہت اچھے گیسٹ جا رہے ہیں اب تو آپ دیکھیں گے پورے پاکستان سے ماشاءاللہ سے گرینڈ جو میٹنگز ہوتی ہیں مختلف بار اسویشن کی جو ملکے ہوتی ہیں جب کسی ایشیوز پہ گھر اگٹھے ہوتے ہیں تو وہ یہی آڈیٹریم یوز ہو رہے بلکل اور ینگ لائرز کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مندی ہاں سیمینارز ہوتے ہیں کلاسز ہوتی ہیں کلاسز ہو رہی ہیں جی اور الیکچرز پروگرام ہوتے ہیں وہ سارے ماشاءاللہ سے وہیں پہ ہوتے ہیں جی سر اچھا یہ بتائیے کہ اب جب آپ الیکشن کی کیمپین میں جا رہے ہیں اور ایک سیٹ کے لیے بھی فائٹ کریں گے ابھی انشاءاللہ اور جیت کر آئیں گے تو یہ بتائیں کہ ینگ لائرز کے لیے ہمارے پاس کیا مسائل ہے اور ان کے لیے آپ کیا خدمات انجام دینے کا ارادہ رکھتے ہیں دیکھیں ینگ لائرز جترے بھی جیسے مختلف فیلڈ ہیں جیسے ڈاکٹرز کی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی فیلڈ دیکھ لیں گے تو وہاں پہ جب کوئی ینگ ایمپلائی آتا ہے اور اس کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ارننگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہمارے ویکیل جو جونیاز آتے ہیں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی ارننگ نہیں وہ بیچارے جونیاز جو ہے وہ سینیاز کے پاس دکے کھا رہے ہوتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوگی کہ سندھ بار کانسل جو کہ ہمیں جو لائسنسنگ آتھارٹی ہے ہماری جس کے پاس ہمارا بینیول فنڈ بھی ایک اماؤنٹ کی صورت میں ہوتا ہے اور وہ کوشش کرے تو سب وکلا کو خاص کر جو جو جونیاز فریش انروڈ ہوتے ہیں وہ کم از کم دو سال تا ہے میری اپنی تجویز یہ ہے کہ ان کو ایک نامینل اماؤنٹ جو ہے وہ منتلی ان کو تقریباً ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائیو تھوزنڈ ملنا چاہیے تاکہ ان کے جو ایرننگ ہے جو ایکسپینسیز ہیں جو ڈیلی بیجز کے جو ایکسپینسیز ان کے بنتے ہیں وہ تاکہ ان کے کور ہو جائیں تاکہ ان کو ایک گرومنگ ملے جو ہے وہ راستہ مل جائے تاکہ وہ آگے جائیں تو پھر ان کو بلکل اگر ہم بیسک حیصل سے اپنے وکلا کو نہیں نکالیں گے تو وہ پریکٹس اس طرح سے کر ہی نہیں پاتے نہیں ہوئی نہیں سکتی ہوئی نہیں سکتی وہ بیزار کوٹ میں گھومتے رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں میری کوشش یہ ہے کہ جب میں انشاءاللہ الیکٹ ہو کے ہوں گا سندھ آئی کورڈ بار اسویشن میں تو میں اپنے بار اسویشن کے تفسی سے ایک لیٹر لکھوں گا انشاءاللہ سندھ بار کانسل کو کہ اگر ہمارے بار اسویشن کی طرف سے بھی اگر کوئی خدمات کی ضرورت ہے کسی کانٹریبیشن کی ضرورت ہے تو وہ آپ کریں لیکن ینگ وکلا کے لیے سب بار اسویشن اور بار کانسل مل کے ایک ایسا ایک فنڈ ترتیب دیں تاکہ فنڈ کے ذریعے جو ہے وہ نوجوان لڑکوں کی نوجوان وکلا کی جو بلک کر پی جا سکیں سر کیونکہ یہ جو ایک مسئلہ ہے یہ بہت ہی پوزیٹیو ایشو آپ ریز کرنے والے آج کر مہنگائی بھی ہے آپ کو پتہ ہے تو یہ وکلا جب تک اپنی بیسک نیسیٹیز کو پورا نہیں کرتے ہیں تب تک وہ حیصل میں یہاں وہاں پھرتے نظر آتے ہیں جو جس ایج میں پڑھائی یا سیکھنا جو سیکھنے کی ایج ہے وہ ان کی نکل جاتی ہے وہ اپنی روزی روٹی کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اگر ان کو بیسک اماؤنٹ آپ دلوا دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے تو اس کے بعد ان کے حیصل فری جو ان کی لائف ہو جائے گی اور وہ اس ہرڈل سے نکل کے ایک اچھی طرح سے پڑھ کے ایک بہترین وکلا ہمارے معاشرے کو ملیں گے بلکل انشاءاللہ آپ چونکہ ہم یہ سٹیج سے گزر کے آئے ہیں ہمیں مسائل کا پتہ ہے کہ وکلا کا ینگ وکلا کے مسائل کیا ہیں تو کچھ دوست جیسے ہوتے ہیں کہ باہر سے آتے ہیں پڑھ پڑھ کے اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ جی کس کے کیا مسائل ہیں لیکن ہم ظاہرہ انہی لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ہمیں بلکل پتا ہوتا ہے مسائل کس کے کیا ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آجتا ہیسا کر کے ان کے جتنے مسائل ہیں وہ آل کریں اسی لیے اپنے بیچ کے لوگوں میں سے اگر بندہ نومینیٹ کر کے ان کو چوز کرتا ہے تو پھر وہاں فائدہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو روڈ کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ پتہ ہوتے ہیں کہ گراؤنڈ لیولز پہ کیا ایشوز ہم پیس کرنا ہے پرکٹسنگ دیکھیں پرکٹسنگ وکیل کی خصوصیت یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ اٹھا ٹائم جو ہے وہ آئی کورٹ میں بھی اپیر ہو رہا ہوتا ہے سپیشلز کورٹ میں بھی اپیر ہوتا ہے کراچی بار جو ہماری ڈسٹری کورٹس ہیں ان میں بھی اپیر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ساری کورٹس کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے جو وکیل جو ہے سپیرنگ کورٹ میں اپیر ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ڈسٹری کورٹ میں کیا مسائل ہیں تو الحمدللہ ہم ساری کورس میں ڈیلی جاتے ہیں اپنی اپیرنس دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس کورس کے اندر کیا مسائل چل رہے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سارے مسائل حل کریں یا حل اگر نہیں بھی ہو سکیں تو کم از کم ایک انیشیٹیو لے لیں تاکہ آنے والی کمیٹی جو ہے اس کو کنٹینیو کریں انشاءاللہ میری بھی کوششش ہی ہوگی کہ اس وقت جو سیند آئی کورس بار کی کمیٹی نے جو بھی انیشیٹیو لے ہیں جیسے ایک پارکنگ کا ایشو تھا آئی کورس بار کے اندر کہ اگر آپ سواڑ کے بعد آئیں تو آپ کو پارکنگ نہیں ملتی تو آج الحمدللہ ایک ایریا ایک ایس پیس جو انہیں اویلیبل ہو گیا ہے آئی کورس بار کو انہوں نے اس پر کافی کام بھی کرا لیا نیہ سے ایک دو چار روز میں اس کی اپننگ بھی ہو جائے گی تو ایک اچھا سپیس ہے جس میں تقریباً کوئی دو چار سو پائنچ سو ہو سکتا ہے گاڑیاں پارکنگ ہو جائیں گی تو یہ ایک پارکنگ کا ایشو تقریباً سال ہو جائے گا لیکن میرے حال سے اس میں بھی بہتری اگر اور مزید بہتری لائی جائے تو ایک پرابر ایک پلازا بن سکتا ہے اگر پلازا بنا کے اس کو پرابر جو ہے وہ کر لیں تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ مسائل حال ہو سکتے ہیں پارکنگ ایشو تینکیو سر میرے ساتھ موجود ہیں آدل خان اباسی صاحب سینئر ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور ان سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے سر اور بتائیے کہ کس طرح کی خدمات جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ وکیلوں کی ویل فیر کی بات کرتے ہیں تو بے شمار چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں جس طرح میڈیکل کا ایشو ہے میڈیکل کا ایشو یہ ہے کہ جی اگر آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں کسی ادارے میں جاب کر رہے ہیں تو آپ کے پاس مختلف ہسپیٹلز کے پینلز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ایک اماؤنٹ جو ہے وہ حد تک اس کا ایک اماؤنٹ تک جو ہے آپ وہ اپنی علاج پری کر سکتے ہیں یا اس کی سولد دے سکتے ہیں لیکن ہمارے بکلا کو یہ مسائل جو ہے وہ درپیش ہیں کہ وہ کسی پینل ہسپیٹل کا پینل نہیں ہوں ان کے پاس اور جب بھی وہ کوئی علاج کراتے ہیں تو یا تو سرکاری ہسپیٹالوں کے دردر بھی ٹھوگریں کھاتے ہیں تو یا جس کے پاس پیسے ہیں تو وہ جا کے کسی بڑے ہسپیٹل سے علاج کراتے ہیں سندھ بار کانسل کے ذریعے ہی اگر ہم کسی انشورنس کمپنی کو ہائر کریں اور ہر ایڈوکیٹس کے لیے ایک اتنا اماؤنٹ رکھ لیں کہ اگر فرض کریں کوئی ایسی کوئی سویر ڈسیز آ جاتی ہے اس کو تو وہ اس کا علاج ہو سکے یا کم از کم دو چار چھے بڑے ہسپیٹل ہیں ان کا پینل ہونا چاہیے سندھ بار کے پاس اس کے جی جس میں اگر کوئی ایسی آ جائے تو سندھ بار کے لیٹر کے ساتھ اس کا جو انشورنس کا کارڈ اور گورمنٹ نے دیا ہو جیسے کس پیسے ابھی میرے حال سے سننے میں آ رہے ہیں کہ سندھ بار کے توسط سے جو ہے وہ آئی کورڈ بار نے بھی کوشش کی ہے اور سندھ گورمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو انشورنس پالیسی پہ لے کے آ رہے ہیں ہکلا کو لیکن اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا میرے حال سے میری کوشش ہے کہ اس کو کنٹینو کریں اور ہکلا کے لیے جو میڈیکل کا ایشو ہے وہ حال کریں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لیکچر پروگرامز چونکہ جتنے بھی جونیس آ رہے ہیں جو کالیجز کی آج کال حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اگر کوئی پڑھائی ہو بھی رہی ہے تو وہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پڑھ نہیں رہے اس طریقے سے اس کے بعد جی ایم کے لیے پرپیر کرنا ہے آگے جو ڈیشری میں جانا ہے ہمارے انہیں وکلا کو جانا ہے تو کراچی پار میں بھی ابھی میں نے دیکھا کہ وہ انیشیٹیو لے رہے ہیں کافی وہاں پہ لیکچر سورا بھی ہو رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ ہائی کورڈ بار کو بھی اس طرف تھوڑا سا آپ کے ہی آڈوٹوریم میں جو آپ نے دی آپ کی خدمات سے ہمیں ملا ہے اور ہائی کورڈ بار کو بھی تھوڑا سا انیشیٹیو لینا چاہیے چونکہ ہائی کورڈ بار کے اندر سے ہی جیجز جو ہے وہ آئی کورڈ میں تائنات ہوتے ہیں تو ایک سروقات تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جی وہ جیجز تو اپائنٹ ہو گئے لیکن وہ اس طریقے سے ٹرین یافتہ نہیں ہوتے کہ جس طرح ان کو ہونا چاہیے وہ سال بعد ان کو جو ہے وہ پرومورٹ نہیں کرتے پھر واپس وہ اپنی فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو اگر وہاں بھی اس طریقے سے اگر ٹریننگ کی جائے تو میرے حال سے یہ مسائل بھی حال ہو سکتے ہیں شروع سے ایک گرومڈ اور ایک پولشڈ وکیل جو ہے وہ معاشرے کو ملے گا اچھا اگر وکیل ہوگا تو اچھا جائج ہوگا اچھا جائج ہوگا تو عوام کو ریلیف ملے گا تو جس طرح ہماری لائف میں ایک ٹف لائف ہوتی ہے کہ ہم پبلک کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کسی جگہ ہم پیمنٹ لیتے ہیں اپنی فیس لیتے ہیں کسی جگہ نہیں بھی لیتے تو پبلک کے لیے جب پبلک انٹرس میں کام کر رہے ہوتے ہیں ابھی ہمیں ہمارے سن نوبل لائیس فورم نے جو ہے آپ کو نشائی سنا ہوگا جو کچھ چارجز لگا دیئے تھے بجڈی کے بل کے اندر جی 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 بل کے اندر تو ہم نے ہی پیٹیشن فائل کر کے جو ہے وہ ہم نے سٹے لیا اور اگر آپ دیکھیں تو اس ٹے کا پوری کراچی کو فائدہ ہوا تقریباً جس طرح وہ بتا رہے تھے میر صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی تین یا چار عرب جو ہے منتلی ہماری کولیکشن ہونی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کراچی کو ہی جو ہے اس پیٹیشن کے ذریعے تین یا چار عرب کراچی کا ہم نے بچایا اس طرح کی جو پبلک انٹرس میں جو لیٹیگیشن ہوتی ہے اس میں بھی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے اس طرح عوام کو ریلیف ملے ہم چاہتے ہیں بکلاہ کو بھی ریلیف ملے تو وہ یہ بھی اس میں بھی آپ دیکھیں تو اگر عوام کے اندر بکلاہ بھی شامل ہیں تو ان کو بھی ریلیف ملے ہم سب ہی کے لئے فائد ہیں بلکل ہماری نظر الحمدللہ ہمارے گروپ میں سارے پریکٹسنگ وکیل ہیں اور ایک الیکشن کنٹرس کرتے ہیں صرف الیکشن کی حد تک اور کسی سے کوئی ایسی کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے الحمدللہ تو اسی طرح وہ ہمارے گروپ کی پوری نظر ہوتی ہے پبلک انٹرس کے اندر کہیں کوئی مسائل ہیں تو اس کو جاگر کریں ان کو اگر کوئی ریلیف دلوانا ہو تو وہ کوٹ کے ذریعہ ہم اس کو ریلیف بھی دلوانا ہوں ٹھیک ہے میرے ساتھ موجود تھے عادل خان عباسی صاحب کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں ہائی کوٹ کے اور بہت ساری خدمات ہیں ان کی جو آپ نے سنی آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا ایلیکشن کی سپیشل ٹرانسمیشن میں آپ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں میمن نیوز کے فورم سے اور ہمیں سجیشنز بھی بھیج سکتے ہیں آپ کے پاس ہمارے نمبر اور ڈیٹیلز آ رہے ہیں آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں اپنی سجیشنز بھی دیں اور ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ بھی کریں میں ایڈبوکیٹ کرتلین اجازت چاہوں گی اللہ حافظ